شرعی مسائل جاننے کے لیے تراب ایڈوکیشنل سسٹم کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس لیے کہا گیا کہ امام کے پیچھے جو آدمی کھڑا رہے نا اس کو مسائل معلوم ہونے چاہیے نماز امام کہاں بھول جائے تو اس کو کیا کرو نا ٹھیک ہے نا اب جیسے امام نماز پڑھا رہا ہے اور اس کو خیال نہیں کہ وہ نماز پڑھا رہا وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں اس نے رکو کیا تو خود تو اللہ اکبر کہہ دیا موزن نے دیکھ لیا کہ امام اللہ اکبر کہنا بھول گیا اب موزن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ اکبر کہہ کے تکبیر کہے اب کیا ہوگا امام کو بھی یاد آ جائے گا اور نماز بھی لوگوں کی بچ جائی اسی طرح اگر کسی سجدے میں امام اٹھا اور اس کو یہ گمان ہوا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں موزن نے دیکھ لیا موزن جب دیکھے تو وہ تکبیر کہہ دے اللہ اکبر تاکہ لوگوں کی نمازیں محفوظ ہو جائیں اور نماز اللہ اٹھانی نہ پڑھیں اسی لئے ہمارے اکابر علمان یہ تدبیر اختیار کی جیسے ہم مسلے پہ کھڑے ہوں کھڑے ہونے کب جب سنتیں پڑھنا تو تھوڑا سا ادھر ہو جائیں تاکہ جغرافیے سے یہ پتا چل جائے کہ میں امامت نہیں کر رہا بلکہ اپنی نماز پڑھ رہا اسی لئے مقتدی حضرات کو بھی کہا گیا کہ جب فرض نماز پڑھ لیں تو منتشر ہو جائیں اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی نیا آدمی اگر آئے اس کو یہ پتا لگ جائے کہ جماعت ختم ہو گئی اب لوگ اپنی اپنی نماز پڑھ رہے